بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو والٹن روڈ کنسٹرکشن کے سلسلے میں ہے اور ناظرین اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں ڈیفینس موڈ سے لے کر آگے جتنے بھی کام ہوا ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے جو اس وقت ہو رہا ہے وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل طور پر میں دکھانے والا ہوں جو نالے کی یہاں پر صورتحال سیوریس یا جو برساتی نالہ ہے اس کے اوپر کتنا کام ہوا ہے یہ مختصر سا آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں میں مکمل طور پر پوری کوشش کروں گا کہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طور پر ویزٹ کروا دوں کے سیوری جو برساتی نالہ بن رہا ہے اس وقت اس کے اوپر کتنا کام ہو چکا ہے آیا انس کے اوپر جو ہول ہے ان کے اوپر سلے پر رکھی گئی نہیں رکھی گی وہ تمام ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں اسفارل کے حوالے سے ذکر ہوگا کہ کل کتنا کام ہوا تھا اور آج کونسی جگہ پر کام ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانے بالا ہوں ویڈیو کو لائک کریں شیئر لازمی کر لیں چینل بنے ہیں تو اے بی آر کوارٹی ٹیو کو لازمی سبسکرائب کرنی چلیں منٹ ایم ایس کے ہوئے چلتے ہیں بھی اپنی ویڈیو کی جانب اچھا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کل کے دن یعنی بروز جمعہ رات اسفارل کا کام کہا سے کہا تک ہوا تھا اس حوالے سے بتاؤں اور پھر آج بروز جمعہ جو کام ہوگا وہ آج کی ویڈیو میں میں ابھی آپ کو بتانے بالا ہوں کل کی بات کیجئے اسفارل کے حوالے سے تو وہ کام ٹویٹا کینٹ موٹر سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس سے آگے پھر جاتے جائیں ہم کوڑے سٹاپ کی جانب تو کوڑے سٹاپ کے پاس ایک اکیڈمی ہے یونیک اکیڈمی اسفارل کا کام وہاں تک کل کے دن ہوا تھا پھر اس سے جو آگے یونیک اکیڈمی سے آگے ڈیفینس موڑ تک کام نہیں ہوا کام کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر ابھی تک پتھر ڈالے جانے خاکہ ڈالا جانا ہے یعنی جو تمام راہل اسفارل ڈالنے سے پہلے وہ ابھی تک وہاں پر مکمل نہیں ہوا ہے کوڑے سٹاپ سے ڈیفینس موڑ تک تو یہ یہاں کی جو اپ ڈیٹ ہے کل کے حوالے سے وہ تو یہ ہے آج کی بات کیجئے بروز جمعہ تو اسفارل کا کام کے حوالے سے بتا دوں کہ وہاں سے انہوں نے مشینری مووڈ کی ہے کوڑے سٹاپ سے کوڑے سٹاپ سے آپ آئے ہیں یہ بلکل بیکن ہاؤس سکول بیکن ہاؤس سکول جہاں پر پہلے روڈ بنا ہوا تھا جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا کام وہاں سے آج کے دن بروز جمعہ وہاں سے اسفارل کا کام سٹارٹ ہوگا اور وہاں سے ہوتے ہوئی یہ کام سیدھا بوائی سکول سٹاپ تک کام آج اسفارل کا مکمل کیا جائے گا آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے اس سے آگے بات کیجئے تو اس سے آگے بات کروں تو باقی جو کام ہے بوائی سکول سٹاپ سے لے کر آگے جو جو والٹن سٹاپ علی سائٹ ہے یہاں تک میکسیمم جتنے بھی جو مراحل ہوتے ہیں روڈ کے حوالے سے وہ میکسیمم کام وہاں پر ہو چکا ہے کئی جگہ ایسی ہے جہاں پر ابھی خاکہ ڈالا جانا ہے لیکن وہاں پر پتھر ڈالے گئے صرف خاکے کا استعمال ہونا ہے باقی تمام کام اس کے اوپر مکمل ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں آگے مین والٹن سٹاپ کی اچھا یہ ہے مین والٹن سٹاپ یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر پٹیا باندھی ہوئی ہے لگائی ہوئی ہے سائٹوں پر اور یہ پائپ آپ یہاں پر ریکھ لیں کہ اس کا پانی سیدھا وہ جو ہول نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے اندر جا رہا ہے اصل میں یہ گلیوں کا جتنے بھی پانی ہے پیر کلونی ہو گیا کادری کلونی ہو گیا یعنی جتنے بھی والٹن کے اندر عبادیاں ہیں اس کا سیوریج کا پانی باہر کی طرف آ نہیں رہا کیونکہ یہاں پر کوئی مسئلہ چل رہا ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پر یہ پٹیاں لگائی گئی ہے تو اس کے لیے یہاں پر یہ پائپس ڈالے گئے ہیں آگے جینیٹر وہ چل رہا ہے اس کو وہ پانی کھینچ رہا ہے گٹروں کے اندر سے سیوریج کے پانی اور وہاں سے وہ پانی نکال کر اس جگہ پر پھینک رہا ہے اب اسی سلسلے میں یہ لوگ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ یہ ڈریک یہاں سے کوئی خدا ہی بغیرہ شاید کر رہے ہیں یہاں سے سیدھا اس کے اندر پانی جائے کیونکہ یہاں پر یہ سراخ کیا ہوا ہے یہاں پر گڑک خود ہے اور اس کے ساتھ یہ والا برساتی نالہ کوئی راستہ یہاں سے ایسا بنا رہے ہیں کہ پانی سیدھا اس کی سیوریج نالے کے اندر جائے ہیں اور وقتن فوقتن یہاں پر میاں کرامت وٹو صاحب آتے رہتے ہیں بڑی زیادہ مشکل یہاں پر پیش آری لوگوں کو کیونکہ گلیوں کے اندر بے تہاشا پانی ہی پانی سیوریج کا کھڑا ہے تو پانی کے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے تو یہاں پر اس مین سٹاپ پر آکے ستائیس نمبر سٹاپ پر آکے تو یہاں سے یہ پائپ ڈال کر اس کے ذریعے یہ پانی سیوریج کا گٹروں سے نکالا جا رہا ہے اور یہاں پر پھینک کر وہ اس ہول کے اندر جا رہا ہے تو یہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو سی بی ڈی سے سپیشلی گزارش ہے کہ جل سے جل اس مسئلے کو حل کرے کیونکہ گلیوں کے اندر بہت زیادہ پانی کھڑا ہے سیوریج کا اور بہت ہی گندی سمیل ہے گزرنا محال ہو جاتا ہے گلیوں کے اندر سے یہاں کی جو اپ ڈیٹ تھی جو سیریس مسئلہ ہے والتن سٹاپ کا جو اندر آبادی کا ان کے لئے یہ مسئلہ ہے کہ سیوریج کا پانی کھڑا ہو رہا ہے ان کے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے تو جل سے جل پرائیم اربانی اس مسئلے کو حل کر لیجئے گا اب بعد یہاں پر کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ڈیفنس موڈ کی ڈیفنس موڈ پر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر روڈ کا کام یہ جو ابھی آپ کو میں نے پیچھلے اس میں بتایا کہ یہاں پر ابھی جو ابتدائی مراحل ہے اسفارٹ کے حوالے سے وہ یہاں پر ابھی تک پرسیجر مکمل نہیں وہ پتھر نہیں ڈالے گئے جتنے بھی مراحل ہے وہ ابھی تک آپ پر پورے نہیں کیے گئے ہیں اس کے علاوہ آگے چل کر میں آپ کو ایک اور چیز بھی آپ پر بتا دوں کہ سائٹ جو آپ یہاں پر ہول دیسا ہیتے ہیں برساتی نہ لے گئے اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ کئی پر ہول کے اوپر سلے پر رکھی گئی ہے کئی جگہوں پر نہیں رکھی گئی کئی جگہوں پر کام مکمل ہنڈر پسنٹ ہوا ہے کئی جگہوں پر یہ کام ہونے والا یعنی یہ ڈیفینس موڈ سے لے کر مین تینچی صاحب تک یہ مختلف یہاں پر صورتحال ہے کئی جگہوں پر بن گئے اس کے اوپر سلیپیں بھی رکھی گئی ہے کئی جگہوں پر ہول بن چکے ہیں لیکن اس کے اوپر سلیپیں نہیں رکھی گئی ہے کئی جگہوں پر اس کو کور کیا گیا ہے کام مکمل نہیں ہوا لیکن وہ کور کیا گیا سیفٹی کے حوالے سے کیونکہ بچوں کا گزر وہاں سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو سیفٹی کے حوالے سے یہ اچھے اگرام ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر آجی طور پر ہی صحیح انہوں نے اس کے اوپر وہ رکھ دیا ہے تو یہ یہاں پر ڈیفرینس ٹاپ سے لے کر کوری سٹاپ تکی صورتحال ڈیفرینس موڈ سے کوری سٹاپ تکی صورتحال یہ ہے آئین ذرا کوری سٹاپ کی بھی صورتحال جانتے ہیں کوری سٹاپ کی موجودہ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر جو بالکل مین کوری سٹاپ کی جو مزید ہے یہاں پر کنکریٹ فیلنگ ہوئی تھی نالے کی اس کو توڑا جا رہا ہے یہاں پر اور باقی کافی زیادہ یہاں پر توڑ پوڑ ہوئی ہے اس لئے یہاں پر سفارڈ کا کام ابھی تک سٹارٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر ابھی کام ہو رہا ہے توڑ پوڑ بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ سڑکو جو لیول ہے روڈ کا وہ اس کو لیول کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپس فارڈ کا کام مکمل نہیں ہوا سٹارٹ ہی نہیں ہوا یہاں پر آچھا تو باب تو اب کرتے ہیں روڈ کروز کرنے کے لئے جو سیڑیاں بنائی جا رہی ہے والٹن روڈ پروجیکٹ میں میں نے پچھلی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ کو وہ تمام مقامات دکھائے تھے والٹن روڈ کے اوپر جہاں پر یہ سیڑیاں روڈ کروز کرنے کے لئے بنائی جائے گی اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھ نہیں ہے تو ڈسکرپشن کے اندر میں نے اس کا لنک دیا ہوا ہے آپ وہ تمام مقامات جان سکتے ہیں جتنی جگہ پر سیڑیاں بنائی جائے گی آج جو بنا رہا ہوں ویڈیو وہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان مقامات میں سے جو میں نے آپ کو دکھائی دی پچھلی ویڈیوز میں ان میں تین ایسے مقامات ہیں جہاں پر کام کو آگے مزید بڑھا دیا گیا ہے پہلا مقام آپ کو میں یہاں پر بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ہمارے جو کوڑ سٹاپ بینک سٹاپ بینک سٹاپ کے پاس جو سیڑی روڈ کروز کرنے کے لئے بنائی جا رہی ہے جو برین کولیج اور قربان سکول کے بالکل سینٹر میں ہے وہاں پر اس کا اچھا کام سٹارٹ ہو گیا اس کے سٹیل ورک سٹارٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر کام رکا ہوا تھا اس کے بعد دوسری بات کریں تو کوڑ سٹاپ کے پاس روڈ کروز کرنے کے لئے سیڑی بنائی جا رہی ہے وہاں پر بھی کام ماشاءاللہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا تیسرا جو مقام ہے یہ ہے پیکجیز مول اور خواجر رفیق شہید کولیج کے بالکل سینٹر میں اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ یہ کام آگے بڑھنا شروع ہوا ہے